السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں اللہ تعالی نے انسان کے زندگی کے تحفظ کے لیے تدبیر حفاظتی مقرر فرمائی ہے جس کا نام تقوی رکھا ہے اور اس تقوی کے لیے احتمام کیا ہے تاکہ انسان با تقوی ہو امت با تقوی ہو اور مومن با تقوی ہو نظام انسانی و طرز حیات انسانی تقوی سے متصف و مزین ہو اللہ تعالی نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر تقوی کے عنوان سے مقرر فرمائی ہے اس تدبیر کے نفاظ کے لیے اللہ تعالی نے احتمام فرمایا ہے ایک احتمام اس تدبیر کی تبلیغ اور اس کی تنزیل کا تھا انبیاء کرام و رسول غزام علیہ السلام نے آ کر بشریت کو حفاظتی تدبیر پڑھائی ہے تعلیم دی ہے اور پھر اللہ تعالی نے آئمہ منصوب فرمائی ہے تاکہ یہ حفاظتی تدبیر نافذ بھی ہو نافذ العمل بھی ہو اور علماء کرام کا وظیفہ فریضہ مقرر کیا ہے کہ وہ تقوی کی تعلیم دیں قرآن کریم میں تقوی کے عوامل میں سے اہم ترین عامل سورہ مبارکہ انعام میں آیاء 153 میں بیان فرمایا ہے کہ سرات مستقیم سب سے اہم عامل ورکن ہے قیام تقوی کے لئے تقوی سرات مستقیم پر وقو پذیر ہو سکتا ہے سرات مستقیم سے ہٹ کر تقوی قابل تصور نہیں ہے اور خصوصیت کے ساتھ ہمیں اہلیان پاکستان مسلمین پاکستان مومنین پاکستان پاکستان کے لئے یہ تذکر ضروری ہے ہرچند باقی ممالک میں بھی جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور آباد ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے لیکن ہم اپنے نزدیک کے منظر کو مشہدہ کر کے اور اس کے روشنی میں عرائز پیش کریں پاکستان میں الحمدللہ لوگوں کا دینی مذہبی رجحان باقی اقوام کی نسبت زیادہ ہے یہ مبالغہ نہیں ہے اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور بعض واضح ہیں روشن ہیں لوگ جانتے ہیں بعض کی طرف شاید متوجہ نہ ہو لیکن یہ مسلم حقیقت ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا مذہبی رجحان باقی ممالک اور باقی اقوام کی نسبت زیادہ ہے بلکہ میں اس کی تعاید میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ عرصہ قبل ایک ایرانی مہمان سرکاری پاکستان کے سرکاری دورے پر عالم الدین آئی ہوئے انہوں نے جامعہ عربت الوسقہ کا بھی دورہ کیا یہاں بھی کچھ تھوڑی دیر کے لئے آئے تھے اس دوران گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے کئی شہروں میں گیا ہوں اسلام آباد میں آئے تھے اور اسلام آباد سے پھر باقی چند شہروں میں ان کا جانا ہوا اور انہوں نے ذکر بھی کیا اور کہا میں ائرپورٹ پہ اترتے ہی ایک چیز کا جائزہ لینا میں نے شروع کیا اور جہاں بھی جا رہا ہوں راستے میں سڑکوں پر بھی اس طرف میرا دھیان رہتا ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ میں جب سے آیا ہوں اس چیز کو مشاہدہ کر رہا ہوں سڑکوں پہ بازاروں میں ائرپورٹ پہ جہاں جہاں جانا ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواتین ایک طرح سے مکمل ہجاب میں ہیں انہیں یہ مکمل ہجاب لگ رہا تھا ایران میں ہجاب لازمی ہے جبری ہے غیر مسلم کو بھی وہاں پر ہجاب کرنا پڑتا ہے قانون اگر ہجاب نہیں کریں گے تو جرم ہے پکڑ لیں گے عدالت میں لے جائیں گے اور سزا ہوگی کیونکہ وہاں ملکی قانون کے اندر ہے شرعن تو سب کے لئے لازم واجب ہے وہاں قانون میں بھی ہے پاکستان میں بھی شرعن ہجاب واجب ہے لیکن قانون میں نہیں ہے قانون میں آزاد ہے انسان ان کے بقول کہ آزاد ملک ہے قانون میں نہیں ہے ہجاب لیکن میں نے کوئی ایسا منظر ایک بھی نہیں دیکھا جو بہت قابل اعتراض ہو خواتین میں بہ ہجاب بے ہجاب بھی دیکھی ہیں لیکن اتنی بے ہجاب نہیں دیکھی ہیں جو انسان اس پہ اعتراض کر سکے یا کہے کہ یہ بہت ہد سے گزری ہوئی صورتحال ہے اور اکثریت کو دیکھا کہ وہ ہجاب میں لباس مناسب انہوں نے پینا ہوا ہے اور سر پہ دوپٹا بھی ہے یا بعض انہیں چادر برقہ بھی اڑا ہوا ہے اور جب کہ ہمارے ملک میں یہ لازمی ہے لیکن وہاں صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے یہ ان کا کہنا تھا اور پھر پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ہے کیوں ہے یہ تو جواباً یہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ لوگوں کا اپنا اندرونی مذہبی رجحان ہے پاکستان کے گرہلو نظام مذہبی دینی ہے آگاہی نہیں ہے رجحان ہے پاکستان کے عوام کے اندر مذہب سے لگو ہے محبت ہے اور تعلق ہے لیکن آگاہی بہت کم ہے معرفت دین کی تعلیمات کی بہت کم ہے مثلا ہم شیعہ مومنین کو دیکھیں تو ان کے اندر دوسروں سے زیادہ مذہبی لگو ہے جذباتیت کہیں زیادہ ہے لیکن معرفت اور آگاہی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہی بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے عملا جو کچھ ان کا اندرونی رجحان جذبہ کہتا ہے یہ جو عرض کیا ہے کہ پاکستان کے اندر مذہب کی طرف شدید رجحان ہیں اس کے کئی علامات اور کئی نشانیاں ہیں متعدد ہیں اور ان علامات کی ابھی عید کے موقع پر دیکھ لیں کہ پاکستان میں عید ازہا پر جتنی قربانی ہوتی ہے اتنی کسی ملک کے اندر نہیں ہوتی پاکستان میں سب سے زیادہ یہ شعار زندہ رکھا جاتا ہے ہر چند باقی مسائل پر عمل پیرانہ بھی ہوں لیکن قربانی ضرور کرتے ہیں اور قربانی نہ بھی کریں تو قربانی کا گوش کہیں نہ کہیں سے حاصل کر سواب کے طور پر ضرور کھاتے ہیں یہ بھی ایک مذہبی عقیدت ہے لیکن ایک الجن اور ایک مشکل یہ ہے کہ اس مذہبی رجحان کی وجہ سے ان کے اندر کار خیر کرنے کا جذبہ بھی موجود ہے نیکیاں یہاں کی زبان مقامی زبان میں اس کو نیکیاں کہتے ہیں یعنی پاکستانی قصرت سے نیکیاں کرتے ہیں یہ بھی ایک حقیقی بات ہے کہ پاکستان میں تناسب کے لحاظ سے دیکھیں مثلا ہندوستان کی آبادی پاکستان سے پانچ گناہ چھے گناہ زیادہ ہے وہ ایک سو بیس ارب ایک سو بیس کروڑ ہیں ہم صرف بائیس بیس کروڑ بیس یا بائیس کروڑ ہیں تو وہ پانچ گناہ اور زیادہ ہیں چھے گناہ ہم سے زیادہ ہیں مجموعی طور پر نیکیوں کو دیکھیں تو پاکستانیوں کی نیکیاں زیادہ نکلیں گی عام انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اور اسی طرح تنظیمی تشکیلاتی لحاظ سے دیکھیں نیکی زیادہ رجحان ہے پاکستان کے اندر اور ان نیکیوں کے نتیجے میں پاکستان کو اس پوری مملکت اور سرزمین کو جس طرح سے نیکیوں کا گلشن نیکیوں کا گلزار ہونا چاہیے تھا وہ دنیا بھر میں نمائع ہونا چاہیے تھا یعنی پاکستان میں اخلاقی قدریں پاکستان میں قانون کا احترام پاکستان میں حقوق اور حدود کا خیال رکھنا اور یہ ساری چیزیں بہت عالی سطح پہ ہونا چاہیے تھی نیکیوں کی اس کسرت کے تناظر میں لیکن باقی شعبوں میں ہم دیکھتے ہیں تو مسائل نیکیوں جتنے آگے نہیں ہیں باقی امور نیکیاں بہت زیادہ ہیں کسرت سے ہیں حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا حدود کا خیال نہیں رکھا جاتا باقی مسائل میں افسوسناک صورتحال ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جو پہلے بھی کئی دفعہ مومنین کی خدمت میں پیش ہوئی ہے عرز کی ہے اور وہ یہ ہے جو اللہ تعالی نے نظام بنایا تھا اور جس طرح سے ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالی نے تدوین کیا تھا ترتیب دیا تھا اس ترتیب کو چھوڑ دیا ہے ہم نے اور اس مجموعی ترتیب میں سے نیکیاں اٹھا لی ہیں باقی مجموعہ نظرانداز کر دیا ہے اور نیکیوں پہ زور ہے نیکیاں کسرت سے کرتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ان نیکیوں کے نتیجے میں جو اجتماعی شکل بنی ہے وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے جو نیک لوگوں اور نیک ملک کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں بنی اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے جگہ ہوتی کہاں نیکی کرنی ہے جیسے عبادت کی خاص جگہ ہے ہر جگہ آپ عبادت نہیں کر سکتے رہوں پہ چورہوں پہ غصبی جگہوں پر دوسروں کے گھروں میں دوسروں کے پلات میں دوسروں کی پرپرٹی میں یہاں نہیں نماز پڑھ سکتے آپ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ نماز کے بڑے نماز پڑھ لیتے ہیں راستہ بلاگ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں اب نماز ایک نیکی ہے لیکن یہ معرفت نہیں ہے کہ یہ نیکی انجام کہاں دینی ہے اس کی جگہ کون سے یہ کہاں نماز جائز ہے اور کہاں نماز جائز نہیں ہے باقی نیکیاں بھی اسی طرح سے ہیں نیکیوں کی جگہ ہے سرات اللہ تعالی نے سرات مستقیم بنایا ہے کہ پہلے سرات تلاش کرو پہلے راستہ تلاش کرو پہلے صحیح راہ پر او اس صحیح راہ پر اس جادے پر جتنی نیکیاں ممکن ہیں وہ انجام دیں سرات پر نیکیاں انجام دو راستہ پہلے تلاش کرو کہ کہاں نماز پڑھنی مباح جگہ کون سی ہے مسجد کے لئے نماز کے لئے مختص جگہ مخصوص جگہ کون سی بنائی گئی ہے اس میں جا کر نماز پڑھو یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے یہ آنکھوں دیکھا منظر ہے کہ نمازی نے تیاری کی گسا کسی کی زمین میں اس نے روکا کہ بھائی یہاں نہیں آسکتے اس نے کہا تم کون ہوتے اللہ کی نماز ہے اللہ کا حکم ہے اس نے کہا حکم اللہ کا ہے زمین میری ہے گھر میرا ہے سہن میرا ہے کہا تم مسلمان نہیں ہوں اللہ کی نماز سے روک سکتے ہو اوپڑ دیتا ہے ساتھ اگر دو تین بندے ہو یا ان کے پاس اسلحہ بھی ہو تو پھر تو کسی کو جرت بھی نہیں ہوتی کہ اس کو نیکی سے روک سکے اب یہ مومن جذبہ نیکی کا رکھتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ نیکی کہاں کرنی ہے کس جگہ کس مقام پر نیکی انجام دینی یعنی نیکی کا جغرافیہ اللہ نے کیا بنایا ہے ہدایت کا مقمل ایک جغرافیہ ہے اس جغرافیہ کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو اپنے مقام پر ہو نیکی کا جغرافیہ کہاں ہے کہاں انجام دیں سرات پر سرات کو نظر انداز کر کہ نیکیاں بے فائدہ ہیں بلکہ جب اس نیکی کے بجائے بدی شمار ہوتی ہے جیسے غصبی جگہ پر نماز پڑھنا نیکی نہیں بدی ہے برائی میں شمار ہوگی چونکہ غصبی جگہ پر آپ نے نماز قائم کر لی ہے اس لئے اللہ تعالی نے تقوی کا حکم یہ میرا راستہ ہے سیدھا اس پر قائم رہو اس کی پیروی کرو اس کی اتباہ کرو اور اس پر چلو تم اور اسے چھوڑ کر دیگر رہوں پر سبل پر مت جانا وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے متفرق کر دیں گے بہکا دیں گے اور ہدایت سے دور کر دیں گے یہ سورہ مبارکہ انعام کا فرمان ہے سبل کا خطرہ سرات کی رہ میں موجود ہے کہ انسان سرات پر جب آنا چاہتا ہے یعنی اول تو نیکیوں کا جذبہ محفوظ رکھیں پہلے نیکیوں کے لئے سرات تلاش کریں راستہ تلاش کریں اور راستے پر جب آئیں تو پھر راستے کے خطرات کی طرف دیہان ہونا چاہیے راستے میں جس طرح ہر راہ میں رہزن ہوتے ہیں جو راستہ کاٹتے ہیں راستہ رکتے ہیں راستے پہ لوٹتے ہیں راستے میں انسان کو یرغمال بنا لیتے ہیں اسی طرح سرات مستقیم کے رہزن بھی ہیں جیسے شیطان ہیں خناس دالین ہیں مزلین ہیں مغدوب ان علیہم ہیں یہ سارے طبقات قرآن کریم نے ذکر کی ہیں یہ رہزن ہیں ایک اہم خطرہ راستے کا یہ ہے کہ اس راستے سے ملتے جلتے راستے اس کے موازی متوازی اس کے پیرلل راستے اور بھی موجود ہیں اگر ان پہ غلطی سے یا امدن چڑھ گئے تو بھی گمراہی ہے تقوی دور دور تک تمہیں نظر نہیں آئے گا اور حاصل بھی نہیں ہو سکتا تقوی تقوی کی شرط یہ کہ صراط مستقیم پر انسان قائم ہو کون سے راستے ہیں جو صراط مستقیم پر انسان چڑھتا ہے تو پیش آ جاتے ہیں دو راہیں پہلے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آرز کی تھی ان میں سے ایک سبیل تاغود ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ کچھ لوگ سبیل اللہ پر ہیں اور کچھ سبیل تاغود پر ہیں تاغود بھی وضاحت کیا کہ کس کو کہتے ہیں عملا ہر انسان جہاں کھڑا ہے دیکھے کہ میں جیسے میری سیاست ہے جیسے میری تعلیم ہیں جیسے میرے تعلقات و روابط ہیں جیسے حرکات و سکنات ہیں جیسا میل ملاب ہے تو یہ تاغود کا راستہ میں تئے کر رہا ہوں یا اللہ کی راہ پر ہوں ہر قدم پر یہ تشخیص ضروری ہے کہ یہ تاغود کی راہ پر میں کچھ کر رہا ہوں نیکی یا اللہ کی راہ پر نیکی کر رہا ہوں راہ پہلے معین کرنا ضروری ہے دوسرا راستہ مجرمین کا راستہ تھا وہ لوگ جو مجرم ہیں وہ بھی بعض اوقات جرائم پیشہ لوگ دینی راستہ انسان کو بنا کے پیش کرتے ہیں اور یہ آپ پاکستان میں مشاہدہ رکھتے ہیں تجربہ پاکستانیوں کو اس کا زیادہ ہے کہ مجرمین مذہب کے نام پر دین کے نام پر کتنے جرائم گنہونے جرائم انہوں نے انجام دی قتل غارت کروائی دہشت گردی کروائی بے گناہ لوگوں کا مروایا تکفیر کروائی سب دین کے جنڈے اور دین کے پرچم کے ساتھ اور کتنے لوگ اس کو دین سمجھ کر سرات سمجھ کر اس کے اوپر گامزان ہو گئے اور ان کے ساتھ چلنے لگے اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ مجرمین کی رہوں پر بھی نہیں جانا اللہ کی رہ پر قائم رہنا ہے اس کی تشکیس کرنی ہے تیسرا راستہ جو حق تعالیٰ نے نشاندی کی ہے کہ سرات مستقیم کے مقابلے میں ہیں اور اس سرات مستقیم سے انسان کو بہکا دیتا ہے ہٹا دیتا ہے وہ ہے سبیل مفسدین فاسد لوگ اور مفسد لوگ یہ فاسد و مفسد بھی قرآن کریم نے کھول کے بیان کی کہ کون لوگ ہیں جو فساد بھی کرتے ہیں اور مفسد بھی ہیں یعنی خود فاسد ہیں فساد میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دوسروں کو فساد میں مبتلا کرتے ہیں ان کا ہر عمل دوسروں کو مفسد بنانے اور فاسد بنانے میں صرف ہوتا ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آغاز میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مفسد فساد پھیلاتے ہیں اور انہیں کوئی ٹوکے روکے کہ آپ فساد پھیل رہے ہو تو فوراً مسلح بن جاتے ہیں ہم تو فساد نہیں کر رہے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں یعنی قرآن کریم نے ایک اور چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اصلاح کے جھنڈے اصلاح کے بینر اور اصلاح کے شعار کے نیچے جتنا فساد ہے اتنا فساد کے بینر کے نیچے فساد نہیں ہے جتنا اصلاح کے نام پر فساد ہے سیاسی طور پر دیکھیں آپ کتنی لوگ آئے ملکی اصلاح کرنا چاہیے انہوں نے زیاء اللہ نے ملکی اصلاح کی ملک خراب ہو گیا تھا اصلاح کی اس نے اور جتنا فساد اس شخص نے پاکستان میں قائم کی اور اس کی رہ اور میدان بنایا اتنا فسادیوں نے فساد کے نام پر نہیں کیا جتنا اس نے اصلاح اور دین کے نام پر کیا اسی طرح پھر جو مسلحین مسلح بان کر آئے جرنیل عموماً اپنے اندر گمان رکھتے ہیں کہ ہم مسلحین ہیں اور باقی سیاستدانوں کو سیولین کو مفاسد مفاسد سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ فساد کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں یہ ٹھیک کرتے ہیں پرویز مشرف نے آکے اسلاح کی ملکی پھر آپ نے دیکھا اس اسلاح کے نتیجے میں کتنا فساد ہوا ایسے ہی دین و مذہب کے اندر علماء مذہبی پیشوان جب اسلاح کے نام پر کوئی قدم اٹھاتے ہیں جتنا فساد اس سے ہوتا ہے اتنا فساد کے نام سے نہیں ہوتا یہ جتنی خرافات جتنی بدعات اور جتنے فاسد کام کسی بھی مسلک میں داخل ہو گئے جوز بن گئے یہ کسی زمانے میں اسلاح کے نام پر شروع ہوئے تھے اور پھر جب مذہبی فساد کرتے ہیں تو پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے اسی طرح معیشتی اسلاح مثلا ہمارے پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہیں انہوں نے نعرہ یہ لگایا کہ پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے ہم معیشت کی اسلاح کے لئے آئے ہیں خب جب معیشت فاسد لوگوں کے پاس تھی تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ میسر تھا اب جب مسلحین آئے ہیں اسلاح معیشت کی ہے تو اب لوگوں کے آنکھوں کے آگے ہو رہا ہے ہر شعبے کے اندر تعلیم میں تعلیم کے نظام کو بہتر کرنی کیلئے جو قدم اٹھایا گیا ہے وہ فساد کا ہی باعث بنا ہے پاکستان کے اداروں میں اتنا فساد ہے نساب کے اندر ابھی پنجاب اسملی نے ایک بل پاس کیا ہے کہ نساب کی کتابوں سے توہین آمیز مواد ہٹایا جائے تو اس میں سے انہوں نے کئی سو کتابیں نساب کی پکڑی ہیں جن کے اندر توہین آمیز مواد موجود تھا قرآن کے خلاف رسول اللہ کی توہین اہل بیعت کی توہین اللہ کے بارگاہ میں گستاخی اور توہین یہ پاکستان کے پرائیویٹ انگلش میڈیم سکولوں کے نساب میں یہ مواد تھا اور انہوں نے کئی سو کتابیں پکڑ کے بین لگا دیا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے اور ایک ہزار سے زیادہ کتابیں غالباً انہوں نے تحقیق کے لیے اور جستجو کے لیے مقرر کی ہیں کہ ان کے اندر بھی توہین آمیز مواد موجود ہے خب اب یہ تعلیم انہیں ازام ہے آپ کا اور اس کے بعد آپ اپنے تعلیمی اداروں میں جا کر دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے لاہور ہی کے ایک تعلیمی ادارے میں چند بچیوں نے بڑا مشہور انگلش میڈیم سکول ہے جس کے بارے میں بچیوں نے کہا کہ اساتید ان کے ساتھ تجاوز کرتے تھے سکول کی بچیاں نومی دسمی کی ان کے مرد ازرات اس کے ٹیچر ان کے ساتھ تجاوز کرتے رہتے یہ تو وہ خاندان ہیں جنہوں نے بتا دیا ہے اب جو نہیں بتاتے یا شاید راضی ہوتے ہیں انہیں پاس ہونا ہوتا ہے اصلاح کے نام پر بہتری کے نام پر اور یہ ایک خاص فساد کی قسم جو اصلاح کے نام سے رائج کیا جاتا ہے لوگ چپو جاتے ہیں کہ اصلاح ہو رہی ہے در حقیقت وہ فساد ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مفسدین کی راہ سے ہمیشہ پرہیز کرو مفسدین کو تلقینات ان کی رہوں پہ مت چلو مثلا آج پاکستان کے اندر ایک جو بڑا نمائیہ فساد ہے مذہب کے نام پر عقیدتی فساد اور عملی فساد یہ مفسد لوگ ہیں کتنے خطبہ اہل ممبر اور کتنے وہ لوگ جو ٹی وی پر آ کر چینلز کے اوپر آ کر لوگوں بنا رہے ہیں کافر بنا رہے ہیں گمراہ بنا رہے ہیں یہ سارے مفسدین ہیں ان کی راہوں سے ہٹو دور ہو اگر نیکی ہے جذبہ ہے کار خیر کرنا ہے تو پہلے سرات تلاش کرو اللہ کا راستہ تلاش کرو سرات مستقیم ڈھونڈو پھر اس کے اوپر اصلاح کے اور خیر کے سارے کام و اقدامات بجا لوتم سورہ مبارکہ آراف میں آیاء ایک سو بیالیس میں اللہ تعالی کا فرمانہ ہے وَوَعَدْنَ مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَطْمَمْنَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَئِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى تَتَّبِ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ یہ ماجرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مِقَات پہ طلب کیا وَادَگَا پہ طلب کیا یعنی مِعراج پہ دوسرے لفظوں میں طلب کیا اور تیس راتوں کے لیے تیس راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور موسیٰ جب بارگاہ الہی میں پہنچ گئے تو بڑھا کر چالیس کر دیا پہلے بھی عرض کیا تھا اس کا راز کہ تیس راتوں کا وعدہ اور مِقَات اسے بڑھا کر چالیس کیوں کیا گیا خباز یہ کہتے ہیں کہ ابھی اللہ نے جو موسیٰ کو بتانا تھا وہ نصاب باقی رہ گیا بچ گیا ٹائم پورا ہو گیا لیکن نصاب پورا نہیں ہوا بعضوں نے کہ موسیٰ نے ہم ورک نہیں کیا مشکے نہیں کی اس وجہ سے کم پڑ گیا کام اور دس دن بڑھا دیئے گئے یا دس راتیں بڑھا دیئیں نہ یہ کام نہیں ہوا نہ اللہ کے کام میں تاخیر ہے اور سستی ہے نعوذ بللہ اور نہ نبی سکیں اصل میں ایک اور نالائق تھا اس نے اپنا کام دیر سے کیا اور وہ تھا سامری موسیٰ کی غیبت میں سامری نے قوم کو گمراہ کرنے کیلئے قدم اٹھایا قوم کو ورگل آیا لوگوں کو ورگل آیا اور کہا کہ موسیٰ جس خدا کی تلاش میں ہیں اور نہیں مل رہا مجھے مل گیا بنی اسرائیل کے متدین مذہبی جذبہ رکھنے والے نظر نیاز چڑھانے والوں کی مدد سے یہ سارا کام اس نے نظر نیاز سے کروایا کیا تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ جتنا پیسہ ہے لے اور رائے خدا میں عورتیں زیورات لے کر گھر کا حساسہ لے کر جمع پونجی لے سے گسالہ بنایا بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر اس میں یہ انجینئرنگ کی کہ وہ بولتا بھی تھا جب اس کے سامنے کوئی جا کر آواز نکالتا تو وہ بھی جوابا گائی کی آواز نکالتا تھا اور یہ موجزہ اور کرامت بن گیا اور ساری قوم سامری کے پیچھے چلی گئے اصل لیٹ یہ ہو گیا تھا اس نے تیس دن میں اپنا کام پورا نہیں کیا اور اس کی خاطر موسیٰ کو روک لیا گیا چونکہ یہ ایک آزمائش تھی قوم کے لیے کہ رہبر کی غیبت میں اپنے ولی علی العمر کی غیبت کے زمانے میں قوم کس امتحان سے گزرتی ہے کیا خطرات پیش آتے ہیں کیا آفات اس کو دامنگیر ہو جاتی ہیں اس لئے قرآن کریم کے اندر یہ ماجرہ محفوظ کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی قوم کا رہبر اللہ کے حکم سے مقات الہی پر چلا جائے عرصہ غیبت میں چلا جائے وہ غیبت کا زمانہ لمبا ہو جائے تو اس کی غیبت کے زمانے میں سب سے بڑا خطرہ سامریوں کا ہوتا ہے اور اس سامریوں کے خطرے میں موسیٰ کے قوم مبتلا ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمان سے جاتے ہوئے احتمام کیا کہ سامریوں کے خطرے سے بچانے کے لئے اپنا نائب مقرر کیا حارون اپنے بھائی کو ساتھ فرمایا کہ وقال موسیٰ لأخی حارون اخلف نی فی قوم اے بھائی میرے جانشین بنو میرے خلیفہ بنو میرے بعد میری قوم میں میرے آنے تک قوم کا خیال رکھنا ان کی ہدایت کا احتمام کرنا اور ان کو خطرات سے بچانا ہے جب تک میں نہیں آتا ادھر مدت بڑھ گئی چالیس راتیں ہو گئیں جب چالیس راتوں کے بعد موسیٰ آئے تو نقشہ بدلا ہوا تھا جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جانشین کو نائب کو جو وسیعت کی ایک تو یہ کہ اخلف نی فی قومی میری قوم میں میرے پیروکاروں میں میری امت میں میرے نائب بنو و اصلح دوسرا یہ کام ہے کہ نائب بن کر فقط یوں نہیں کہ قوم سے خدمت کرو اور قوم سے چندے جمع کرو اور ان سے فنڈ جمع کرو قوم کی اصلاح کی ذمہ داری ہے خلافت و نیابت اصلاح میں ہے میں نبی خدا ہوں میں رہبر ہوں اللہ کی جانب سے تو خلافت تو نیابت کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی آپ نے کرنا ہے قوم کی اصلاح کرنی ہے تیسری وسیعت یہ فرمائی کہ وَلَا تَتَّبِع سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اے نائب خلیفہ میرے بعد مفسدین کی رہ پر نہیں جانا اتباع نہیں کرنی آپ نے حارون نے یہ کام پیشبینی اور پیشنگوی کی ہوئی تھی کہ جب میں جاؤں گا میقاند پہ تو پیچھے مفسدین کو راستہ مل جائے گا میدان مل جائے گا چھوٹی مل جائے گی اور یہ میدان میں آ کر ایسا ماحول بنائیں گے کہ میرا نائب و خلیفہ بھی کسی وجہ سے کہے گا کہ ٹھیک ہے ابھی ان کے ساتھ چلتے ہیں کچھ دن ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کرتے ہیں اس لئے اپنے نائب کو خصوصیت کے ساتھ یہ تلقین فرمائی تعلیم فرمائی حکم دیا لا تطبئ سبیل المفسدین اے حارون میرے خلیفہ مفسدین کی راہ پر نہیں چلنا کیونکہ مفسدین کیا تھے بنی اسرائیل کے اندر تھے وہ مفسدین یہی سامری اور سامری جیسے اور بہت سارے لوگ مفسدین بنی اسرائیل جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے ایک مفسدین بنی اسرائیل کون تھے تحریف کرنے والے ایک طبقہ بنی اسرائیل میں تھا دین فروش جن کو قرآن نے بار بار کہا ہے لا تشترو بے آیاتی سمن قلیلا فیسیں لے کے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے تھے ساتھ فیس کے بدلے میں ہدایت نہیں دیتے گمراہی دیتے انہیں قرآن نے فرمایا کہ لا تشترو بے آیاتی سمن قلیلا یہ بھی مفسدین تھے یہ بھی دین کو فاسد کر رہے تھے لوگوں کو فاسد کر رہے تھے خب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ خطرہ اللہ کی راہ پر شدید ہے کہ راہ خدا پر کبھی رہبر نہیں ہے کسی بھی وجہ سے حکم الہی سے حکمت خدا وندی سے میکات پہ ہے پردہ غیبت میں ہے میراج پہ ہے سفر پہ ہے یا اس دنیا سے رہلت کر گیا ہے لیکن سبیل خدا کبھی تنہا نہیں ہوگا اگر اللہ کی جانب سے نامزاد منصوب امام پیشوا نہیں ہے تو یقیناً اس رہ پر اس کا نائب ضرور ہوگا یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی رہ پر نہ اللہ کا منصوب حاکم نمائندہ رہبر امام ہو اور نہ اس کا خلیفہ کوئی نائب بھی اس کا نہ ہو یہ ناممکن ہے یہ قرآن کی منطق کے لحاظ یہ گمراہی غلط ہے یہ سوچ کہ کسی زمانے میں راستہ بغیر حادی بغیر رہبر بغیر امام اور بغیر پیشوا کے ہوگا وہ یا انتصابی ہوگا یا نیابتی ہوگا یعنی یا وہ اللہ کی جانب سے منصوب ہوگا بطور رہبر یا پھر اس رہبر کی جانب سے نیابت میں مقرر کیا جائے گا ہر توجہ فرمائیں کہ ہم اسی زمانے میں ہیں یعنی مقات رہبر کے زمانے میں ہمارے امام پیشوا کی مقات لمبی ہو گئی ہے بارہ سو سال سے اوپر چلی گئی ہے خب بارہ سو سال سے امام مقات رب میں ہیں اور جاتے ہوئے یہ نہیں کہ میں تواغیت کے حوالے مفسدین کے مجرمین کے حوالے کر کے جا رہا ہوں فرما کے گئے ہیں جس طرح موسیٰ حارون مقرر کر گئے ہیں امام اصر اپنے حارون مقرر کر گئے ہیں نائبین مقرر کر گئے ہیں جانشین مقرر کر گئے ہیں اپنے خلفاء چھوڑ کر گئے ہیں اور امت کو کہا ہے یہ میرے خلفاء ہیں اور ان کی تم نے پیروی کرنی ہے اور خصوصا ان نائبین کو حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک خلافت و نیابت کرنی ہے امام کی امامت کو آپ نے آگے بڑھانا امام کا نائب جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں سلسلہ پیروں کا ہو جاتے ہیں بیعت کرتے ہیں پھر ان کے جانے کے بعد اپنی زندگی میں وہ کسی کو چھوٹے کو بڑے کو کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر کے چلے جاتے ہیں میرے بعد یہ پیر ہوگا یہ ایک تسلسل ہے پاکستان کی رائج زبان میں پنجاب میں گدی نشین کہتے ہیں یعنی پچھلے اور گزری روحانی شخصیت کے نائب اور خلیفہ یہ ہیں امامت بھی ایسے ہی ہے امامت کہیں منقطے نہیں ہیں نہ کسی زمین پہ نہ کسی زمانے میں تسلسل ہے عمر امامت کے اندر اور صرف اس کی کیفیتیں یہ ہیں کہ اگر کسی حکمت کی بنیاد پر امام معصوم نہیں تو اور اس نے نیابت اسی چیز کی کرنی ہے جو ان کا منوب ان یا مستخلف ان ان کو بنا کے گیا ہے امام اگر کسی کو نائب بنا گیا ہے تو امامت میں نائب بنا گیا ہے امام اگر نائب بنا گیا ہے تو کسی اور کام میں نہیں جو امامت سے تعلق نہیں رکھتے یعنی امام کا نائب امام نہیں کہ میرے بعد تم نے تدریس کرنی ہے میرے بعد امامت کرنی ہے میرے منصب میری اس گدی پر بیٹھ کر وہی کام کرنے جو میں نہیں کرنا ہے ایک اصلح اصلاح کرنی ہے قوم کی امت کی لوگوں کی اور دوسرا لا تتبع سبیل المفسدین مفسدین کی راہ پر نہیں جانا اتباع نہیں کرنی چونکہ خلفاء کو نائبین کو امام سے زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مشکلات تھی فرعون مقابلے میں تھا اور گنا گنا مشکلات تھی لیکن حارون کی مشکلات موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھی اس وجہ سے ایک تو حضرت حارون کی حیثیت موسیٰ والی نہیں تھی قوم کے اندر وہ پیچان یا وہ شخصیت نہیں تھی جو حضرت موسیٰ کی تھی اور دوسرا یہ کہ لوگ حارون کو سمجھتے تھے یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں یہ بھی بنی اسرائیل کے ایک فارد ہیں کچھ حضرت حارون سے بڑے تھے وہ سمجھتے حضرت حارون کو بلکل سیٹھتا ہی نہیں تھا وہ کہتا تھا آپ کون ہوتے ہیں میں ہوں دانا اور عالم لہذا حضرت حارون کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھے اور حضرت حارون کو ان مشکلات میں وہ ساری میراس موسیٰ کی محفوظ رکھنی تھی اس لئے ان کا کام مشکل ہوتا ہے جیسے امام اصر فرج و شریف اور امام اصر سے پہلے جو ائمہ اتحار گزرے ہیں ان کی فراوان مشکلات تھی ان کے مقابلے میں بنو امیہ کے جابر صلاتین بنو عباس کے جابر صلاتین اور پھر اس کے بعد بہت سارے مخالفین اور دشمنان لیکن ان کے نائبین کیلئے نہیں ہیں لوگ نائبین کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے میں سے ہی ہے ہم جیسا ہی ہے یہ فقہہ یہ علماء یہ ہم میں سے ہی ہیں ان کے لئے لوگ اتنا اعتبار قائل نہیں ہوتے ان کی بات کو اتنا اہمیت نہیں دیتے اور مشکلات ان کو زیادہ درپیش ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کے لئے قوم کو سنبھالنا امت کو سنبھالنا اور ان کو راہ پر قائم رکھنا زیادہ دشوار ہوتا ہے اس میں امام امام معصوم یا نبی معصوم کے اثر میں ایک خطرہ نہیں ہوتا وہ اتباع سبیل مفسدین لیکن نائبین کے زمانے میں مفسدین و مجرمین موقع پا کر آگے آجاتے ہیں حالات خراب کر لیتے ہیں مسائل کھڑے کرتے ہیں چی بسا آقبت ان مفسدین کے ساتھ سمجھو ہوتے میں نظر آتی ہے کہ ان مفسدین کے ساتھ ہم مل جائیں ان مفسدین کے ساتھ بیٹھ لیں مذاکرات کر لیں بات چیت کر لیں کچھ بات ان کی مان لیں کچھ ہم اپنی ان مجرمین میدان میں نکلتے ہیں اور حالات خراب کرتے ہیں الجاتے ہیں تو چی بسا بعض علماء کے ذہن میں یہ تدبیر آتی ہے کہ اگر ہم ان مفسدین کے اس کو گمراہی سمجھتے ہیں اس کو تباہی سمجھتے ہیں میری خلافت والنیابت کریں گے قوم کی اصلاح کریں ان کو بجائیں محفوظ رکھیں لیکن مفسدین کون سے مفسدین سرمایہ دار مفسدین گمراہ مفسدین جاگیردار مفسدین سیاستدان مفسدین ملکی مفسدین غیر ملکی مفسدین ان مفسدین کے ساتھ ہرگز آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا سامری ان میں سے تھا سامری عالم بھی تھا دانشوار تھا سائنس دان بھی تھا عالم دین بھی تھا اور سائنس بھی پڑھا ہوا تھا انجینئر بھی تھا اس لیے کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کسی سے نہیں بنوایا بچڑا اپنے ہاتھوں سے بنایا آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے ہیں گھر میں جا کے مٹی کا بچڑا بنائیں نہیں بنے گا آپ سے وہ ہر چیز سے مشابیت رکھتا ہوگا بچڑا نہیں ہو سکے گا جب تک اس کی ٹریننگ نہ لیں جب تک وہ سفالگر کے پاس جا کر کوزہ گر کے پاس اس ہوتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ انجینئرنگ سے آگے بھی اس کو علم تھا اور وہ یہ دہات کا بنا ہوا بچڑا بولتا بھی تھا اس کے اندر کوئی چپ نہیں لگی ہوئی تھی اس کے اندر اس نے ایسی خاصیت رکھی کہ وہ بولتا بھی تھا جب کوئی بچڑے کا پجاری اس کے سامنے جاتا تو وہ اسے کوئی بات کرتا بچڑا آگے سے گائے والی آواز نکالتا یعنی یہ علامت تھی دعا کے قبول ہونے کی حاجت کے بارہ وردہ ہونے کی اور بندے کے مقرب ہونے کی پسندیدہ ہونے کی محبوب ہونے کی علامت تھی بچڑا بول پڑا ہے اگر بچڑا بول گیا بس ٹھیک ہے آپ کی مراد پوری ہو گئی ہے یہ خاصیت سامری نے اس کے اندر رکھی تھی اب ایک طرف حارون اور میراس موسیٰ دین موسیٰ راہ موسیٰ اور امت موسیٰ یہ امانتیں حارون کے سپورد ہیں اور دوسری طرف سے رہزن و مفسد سامری اور سامری جیسے اور اور ان کے مقابلے میں حارون نے استقامت دکھانی ہے خطرہ جو موسیٰ پیشبینی کر کے گئے ہیں کہ اس سے بچنا ہے وہ یہ کہ مفسدین سے دور رہنے لا تتو سبیل المفسدین عزیزان آج وہی منظر ہے چونکہ ہم بھی ایسے اہد میں ہیں جس میں ہمارے پیشوا مقاد پہ ہیں ان کی مقاد کے زمانے میں ان کے نائبین ہیں فقہ نائبین ہیں ان کے اپنی نس کے مطابق ان کے اپنے فرمان کے مطابق نائبین ہیں اور یہ نائبین کیا کر رہے ہیں آپ امام خمینی رضوان اللہ تعالی کا عمل دیکھیں دقیقا وسیعت موسیٰ علیہ السلام پر عمل اپنے امام کی غیبت کے زمانے میں نائبت کرو امام کی خوب نائبت کا اہد سنبھال لیا و اصلح اور اصلاح کرنی ہے مملکت کی اصلاح دین کی اصلاح لوگوں کی اصلاح نسل کی اصلاح ہر طبقے کی اصلاح کرنی ہے سیاست کی اصلاح معیشت کی اصلاح تعلیم مفسدین کون ہیں شہنشاہ فاسد و مفسد ہے یہ عامریت یہ سلطنت فسادی ہے اس کے علاوہ سیکولر مفسد ہیں لیبرل مفسد ہیں امریکہ مفسد ہے باقی جو دنیا کی طاقتیں ہیں یہ مفسدین ہیں یہ آپ پر دباؤ ڈالیں گے کہ اب جب انقلاب کر لیا ہے تو ہمارے ساتھ آ کر کمپرومائز کرو ورنہ ہم آپ کو حکومت کرنے نہیں دیں گے اس لیے امام کے نائب خلیفہ کو اتنی استقامت درکار ہوتی ہے کہ مفسدین اور مجرمین کے مقابلے میں وہ آ کر ان کی راہ کا انکار کر سکے جب وہ نائب بن سکتا ہے خلیفہ بن سکتا ہے اور یہ مختص نہیں نائب کے ساتھ عمومی ہے کیونکہ اطباع مفسدین میں مفسدہ عمومی ہے عوام بھی یہ کام نہ کریں ملد بھی یہ کام نہ کریں مومنین بھی یہ کام نہ کریں خواتین بھی یہ کام نہ کریں کسی مفسد کی پیروی نہیں کرنی کسی شعبے میں دنیاوی معاملہ ہو دینی معاملہ ہو وہ اخروی معاملہ ہو وہ ظاہری معاملہ ہو وہ باطنی معاملہ ہو کسی عمر میں مفسدین کے پیچھے نہیں چلنا مفسدین کے علامتیں پتا ہونی چاہیے فساد کی علامتیں معلوم ہونی چاہیے انسان کو آپ فاسد کھانا ہو تو آپ فوراں سمجھ جاتے ہو کوئی مومن ایسا نہیں ہے اگر اس کے سامنے فاسد کھانا بدبودار باسی کھانا آج کل گرمیوں میں جلدی ہو جاتا ہے اگر فریزر میں نہ ہو تو اگر وہ اس کے سامنے رکھیں وہ اس کی بو سونگ کے ہی چھوڑ دیتا ہے نہیں کھاتا ہاتھ نہیں لگاتا وہ فتوہ نہیں منگواتا وہ مجلس نہیں کرواتا وہ فون نہیں کرتا کسی مرجہ تقلید کو کہ یہ کھانا فاسد ہے یا صحیح ہے وہ بو سے اس تشکیص دے لیتا ہے کھانا فاسد ہے اگر فروٹ فاسد ہو آپ خریدتے بھی نہیں ہیں کھاتے بھی نہیں ہیں اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر پانی فاسد ہو آپ اس پانی کو پیتے نہیں ہیں پاز اٹھاتے ہیں پہلے سونگتے ہیں کہ پانی فاسد تو نہیں ہے اگر صاف پانی ہو خوشبودار بھی ہو لیکن فلٹر نہ کیا ہوا ہوا ہو چھنا ہوا نہ ہو تو بھی نہیں پیتے رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اندر بیماریاں ہوں گی یہ فاسد لا تطوی یہاں آپ اتباہ نہیں کرتے فاسد پانی سے بچتے ہو فاسد کھانے سے بچتے ہو فاسد ہوا سے بچتے ہو فاسد گندے نالوں سے بچتے ہو فاسد ماحول سے بچتے ہو یہاں پر سخت پرہیز کرتے ہو آپ لیکن فاسد خطیب سے نہیں بچتے فاسد زاکر سے نہیں بچتے فاسد کسی سیاسی رہنما سے نہیں بچتے کسی فاسد سیاسی جماعت سے اجتناب نہیں کرتے یہاں آپ کے فساد کی تشخیص کا میٹر ریڈار ختم ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے یہاں زیادہ احتمام کرو اگر فاسد باسی کھانا کھا لیا حازمہ خراب ہوگا آپ کو اسپطال سے بچا لیا جائے گا کوئی دوا دے کے اس فساد کو روک لیا جائے گا لیکن اگر آپ کے مغز میں کھوپڑی میں آپ کا دین آپ کے دین میں عقیدے میں فساد ڈال دیا گیا پھر کوئی سنیاسی ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس فساد سے نجات دے سکے ان فسادوں سے بچو ان سبیل ان فاسد لوگوں کی سبیل و راہ سے اور ان لوگوں کے اس طریقے سے اجتناب کرو اس کے قریب بھی نہ جاؤ لا تتبعو لا تتبع سبیل المفسدین تاغود کا راستہ ایک ہے عمومیت کے ساتھ قسرت کے ساتھ لوگ تاغود کی راہ پر جاتے ہیں ہر مسلمان ہر پاکستانی مسلمان اپنا جائزہ لے اپنا معاینہ خود کرے جس طرح کتنے آپ محتاد ہیں کہ آپ میں کوویڈ نائنٹین نہ ہو کرونا وائرس آپ کے اندر نہ ہو بچتے ہیں لیکن تاغود کا راستہ آپ کو کوئی آفر آتی ہے تاغود کی جانب سے کوئی ہے ٹھکرانے والا کسی عالم کو تاغود کی آفر آ جائے کسی جگہ کسی غلط جگہ کی آفر آ جائے وہ اول استخاروں کا اگر آدھی ہے تو اس کام میں استخارہ نہیں نکالتا جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی تھی ایک بزرگ تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ ان کو کیلے بہت اچھے لگتے تھے باقی ہر چیز کھانا کوئی بھی لے کے جاؤ تو وہ استخارہ کرتے تھے ایران میں تھے ایران میں کیلہ نہیں ہوتا اس وقت ویسے نایاب تھا اب تو امپورٹ ہو جاتا ہے اس وقت امپورٹ بھی نہیں ہوتا تھا کبھی کبار مارکیٹ میں یا کسی توفے کے طور پر کوئی بندہ کیلہ لے جاتا تھا عام نہیں ہوتا کیلہ نہیں ہوتا یہ جو نعمتیں آپ کے پاس فراوان ہیں وہاں نہیں ہیں عرب ملکوں میں بھی نہیں ہیں باہر سے آتی ہیں اب وہ بزرگ کیلے کے بڑے عاشق تھے اب جب کیلہ ان کے سامنے رکھا جائے پھر استخارہ نہیں نکالتے تھے بعض انہیں تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ استخارہ تو دیکھ لیں پہلے کیلہ کھانا مسئلہ تھا تو وہ کہتے تھے نہیں کیلے کے بارے میں استخارہ نہیں نکالنا اب بعض لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو استخارے کی عادت ڈالی ہوئی ہے ہر کام میں استخارہ نکالتے ہیں تاغود کی دعوت کا استخارہ نہیں نکالتے ہیں وہ پہلے سے مجاز ہے ان کے لیے گویا انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح مجرمین اگر کوئی انسان کو پیشکش کریں وہاں بلا درغ فورا ہاں کر دیتے ہیں مفسدین اگر انسان کو کوئی تجویز دیں کوئی راستہ کوئی آفر پیش کریں فوراں اس کو ہاں کر دیتے ہیں یہ وہ راستے ہیں جو انسان کو سرات سے دور لے جاتے ہیں اور سرات سے باہر ہو کر متقی بننے کی ایکٹنگ بے فائدہ ہے چونکہ تقوی سرات مستقیم پر قائم ہوتا ہے تقوی کی جگہ تقوی کا جغرافیہ سرات مستقیم ہے سرات مجرمین پر تقوی بنوہ میں یاوالا تقوی ہے سرات سرات تاغوت پر تقوی یہ فرعونی تقوی ہو جائے گا جس طرح تاغوتوں کے درباری کرتے ہیں تقوی کی ان کا خون ہڈیاں تک بنی ہوئی ہیں لیکن لوگوں میں آکے تقوی کی اداکاری کرتے ہیں یہاں نہیں ہوتا تقوی سرات مستقیم پر ہے کہ اللہ تعالی انشاءاللہ ہم سب کو و تمام مومنین و تمام مسلمین کو پروردگار سرات مستقیم کی معرفت عطا فرمائے سرات مستقیم پر قائم رہنی کی توفیق انایت فرمائے اور سرات مستقیم پر نظام تقوی و تدبیر تقوی کو عملی طور پر اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطائنا کالکونسر فصل لرب ونحر انا شانی کال عبتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة 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 ورسول اللہ وعالی وعالی سیما على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علی السلاة و السلام وفاتمت زہرہ سیدت نسائل عالمین وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ سِيِّدَى شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّة وَسِبْتَي الرَّحْمَة وَعَلِي ابن الْحُسَنِ وَمُحَمَّد ابن عَلِي وَجَعْفَر ابن محمد وَمُوسَى ابن جَعْفَر وَعَلِي ابن مُوسَى وَمُحَمَّد ابن عَلِي وَالی ابن حجت ابن الحسن الخائم المنتظر المہدی خجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی ععدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عباد اللہ اوسیکم و نفسی بتقواللہ اتقلاللہ فان خیرزاد التقوی بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کے نظام کے مطابق زندگی کا نظام قائم کریں اور تقوی کے زیر سایہ زندگی کے جملہ معاملات انجام دیں تقوی عملی زندگی میں سننے سے انسان کے اندر تقوی قائم نہیں ہوتا بولنے سے انسان با تقوی نہیں ہوتا جب تک عملی موارد جو آپ کو روز مرہ پیش آتے ہیں لینڈین میں حقوق میں حدود میں ان سب میں تقوی کا خیال رکھیں معروف مبلغ دین اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے آغاِ محسن قراتی حفظ اللہ وہ عموماً اپنی گفتگو میں تقاریر میں دروس میں مومنین کو ان نکتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب مسجد میں آتے ہیں یا گھر کے اندر ہوتے ہیں بیٹھنی کے لیے ایک دوسرے کو تقلف کرتے ہیں بسم اللہ پہلے آپ بیٹھئے پہلے آپ کھائیے پہلے آپ تشریف لے جائیے یہی مومنین جب مسجد سے نکلتے ہیں موٹر سیکل آن کرتے ہیں گاڑیاں سٹارٹ کرتے ہیں وہاں نہیں کہتے دوسرے کو کہ پہلے آپ گاڑی نکال کے لے جائیے یا پہلے آپ اپنی موٹر سیکل یا پارکنگ کا جب وقت آتا ہے ایک ہی گاڑی کی جگہ ہے اور تین مومن گاڑیاں لے کر آ پہنچے ہیں وہاں پر کوئی تقلف نہیں کرتا بسم اللہ پہلے آپ گاڑی پارک کر لیں وہاں پر دوڑ کے گساتا ہے اپنی گاڑی کے پہلے دوسرا مومن نہ پہنچائے یہی گاڑی نہیں کھڑے کر نہیں دیتا اس کو لیکن مسجد میں آ کر انہیں کہے گا بسم اللہ پہلے آپ چلیے آگے وہاں بسم اللہ کرتے ہیں روڈ کے اوپر جہاں موٹر سیکل یا گاڑی پارک کرنی تھی یہ وہ عادتیں ہیں ہماری کہ ہم کسی جگہ پر مفت میں جہاں تقوی مفت میں ملتا ہے وہاں تقوی پریکٹس کرتے ہیں لیکن جہاں عملی زندگی آ جاتی ہے وہاں تقوی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں عملی زندگی میں تقوی اختیار کریں نماز جمعہ احتمام ہے تقوی کے نظام کے قیام کے لئے تدویر تقوی کے نفاظ کے لئے جہاں پر سواب کے حصول کا ذریعہ ہے ایک بڑا اہم مقصد نماز جمعہ کا تقوی کا نظام تقوی کا قیام ہے نماز جمعہ کے لئے شہدثانی رحمت اللہ علیہ نے احیاء فریضہ جمعہ کے لئے جو احتمام کیا ہے تین کتابیں لکھی ہیں چار کتابیں لکھی ہیں بڑی اہم ان میں سے ایک ہم یہاں خطبات میں پیش کر رہے تھے خصائص و یوم الجمعہ ان میں سے پندرمی خصوصیت چودمی خصوصیت چودمی خصوصیت یہ ہے جی بائیسویں خصوصیت چوبیسویں بائیسویں تو پڑھائی تھے تیسویں بھی پڑھائی تھے جس میں ساتھ اجابت ہے گھڑی نماز کے قبول کی گھڑی یہ تیسویں تھی اور یہ چوبیسویں ہیں میں چودمی کہہ دیا چوبیسویں خاصیت خسلت اور صفت روز جمعہ کی یہ ہے توجہ فرمائیں تحریم السفر بعد الزوال وَقَبْلِهَا تحریم السفر روز جمعہ نماز کے وقت زوال سے پہلے اور زوال کے بعد زوال جنہی جب پہلے بیان کر دیا ہے جب سورج آپ کے سر پہ آتا ہے مشرقی سورت اور مغرب کی طرف سورج جب مائل ہو جاتا ہے وہی لمحہ گھڑی جب آپ کے سر سے گزر کے مغرب کی طرف جاتا ہے اور آپ کا سایا مشرق کی طرف رخ کر لیتا ہے اس کو لحظہ زوال کہتے ہیں مثلاً لاہور کے افق پر آج زوال کا وقت بارہ بج کے نو منٹ پر ہے بارہ بج کے نو منٹ جب ہوں گے تو لاہور شہر کے لیے زوال کا وقت ہے اب ظاہر ہے لاہور شہر بھی بڑا ہو گیا ہے کچھ سیکنڈ کا فرق ہوگا لاہور کے مضافات کے لیے لیکن قریب قریب وقت یہ بدل جاتا ہے ہر موسم میں گرمیوں میں اور ہوتا ہے سردیوں میں اور ہوتا ہے کچھ عرصہ پہلے تک بارہ بجے سے پہلے پندرہ منٹ پہلے تک زوال ہوتا تھا اب بارہ کے بعد زوال ہونا شروع ہو گیا ہے اس لحظہ زوال اور زوال کی گھڑی کے سے پہلے جب جمعہ کا وقت ہوتا ہے یا زوال ہو جانے کے بعد جب وقت نماز جمعہ ہوتا ہے اس وقت سفر کرنا حرام ہے حرام ہے تحریم سفر بعد زوال وقبلہ زوال کے بعد اور زوال سے پہلے متصل سفر کرنا حرام ہے اور صبح روز جمعہ صبح نماز جمعہ سے پہلے پہلے سفر کرنا جو ہی صبح ہوئی تو سروج نکلا اور آپ نے سفر کیا مکروح ہے شدید خصوصاً وہ سفر جس کی وجہ سے نماز جمعہ ترک ہو جاتی ہے آپ کی بعض وقت آپ سفر کرتے ہیں کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ وہاں جا کر آپ نے نماز جمعہ میں شرکت کرنی ہے شامل ہو جائیں گے وہاں نہیں ہے یہ حکم وہاں کے لئے نہیں ہے وہ سفر جس کے نتیجے میں آپ سے نماز جمعہ چھوٹ جائے ترک کر دیں حرام ہے سفر کرنا شہید سانی کے فتوہ کے مطابق اور دیگر بہت سارے فقہہ جو شہید سانی کے ساتھ متفق ہیں اس بات میں کہ نماز جمعہ کے وقت زوال سے پہلے اور زوال کے بعد سفر کرنا جو باعث بنے نماز جمعہ کے ترک کرنے کا حرام ہے یہ اس کے لئے انہوں نے استدلال بھی کیا اب یہاں اس کتاب میں نہیں ہیں دوسری کتاب شہید کے جو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے خدمت میں عرض ہوگی آپ کی آگاہی کے لئے نماز جمعہ کے اہمیت کے لئے اس میں انہوں نے دلیل بھی پیش کی ہے صاحب جواہر رحمت اللہ علیہ بھی اسی چیز کے معتقد ہیں نماز جمعہ میں واجب وجوب تخییری کے قائل ہیں لیکن سفر کو صاحب جواہر بھی حرام سمجھتے ہیں کیوں سمجھتے ہیں چونکہ قرآن کریم میں جب آیا ہے ادا نو دیل السلاة من یوم الجمعہ یہ عمومیت رکھتا ہے سفر کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حکم عام ہے عمومیت رکھتا ہے حکم کہ آپ جب نماز جمعہ کی آزان ہو یا وقت ہو زوال ہو فسعو تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ سرعت کے ساتھ ذکر خدا کی طرف ہو اور یہ قانون ہے اقلی قانون ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دے دیا جاتا ہے تو اس کی اپوزٹ حالت اس کی زد اس کے متوادل جو کام ہوتے ہیں وہ خود ہی آٹومیٹک طور پر حرام ہو جاتے ہیں مسلم جب کہا جاتا ہے کہ نماز جمعہ کے وقت آپ جلدی سے نماز جمعہ میں آؤ خب سفر اس نماز جمعہ کی طرف جلدی آنے کی زد ہے الٹ ہے پس یہ جائز نہیں ہے کاروبار جائز نہیں ہے ٹی وی دیکھنا موبائل سننا گھر میں بیٹھے رہنا ہنڈیا پکاتے رہنا گپ شاب لگانا لوگوں کے ہاں ملنے جلنے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نماز جمعہ کی طرف تیزی کے متبادل ہیں جب نماز جمعہ کا حکم ہے کہ واجب ہے اس کے علاوہ پھر ہر کام ممنوع ہو جاتا ہے یہ صاحب جواہر رحمت اللہ علیہ کا استدلال ہے اور اس کے علاوہ احادیث بھی ہیں خاصہ حدیث ہیں کیوں نہیں بعد میں پڑھیں گے فیلن یہ بات ذہن میں رکھیں البتہ کچھ فقہ ایسے ہیں جو اس حرمت کے قائل نہیں ہیں یعنی ظاہرہ وہ نماز جمعہ کے وجوب کے ہی قائل نہیں ہیں جو روز جمعہ سفر کو جائز سمجھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جمعہ کو واجب نہیں سمجھتے چونکہ نماز جمعہ واجب ہے اس لیے سفر حرام ہیں وَقَرَاهِيَتُهُ مِنْ اَوَّلٍ نَحَار دن آغاز جب ہوتا ہے صبح و صویرے سورج نکلتا ہے کچھ اس وقت سفر پہ نکل جاتے ہیں عموماً یہ اگرائیوں والے دکاندار یہ جمعہ کو جاتے ہیں گاکوں کو گہرنے کے لیے خوب جمعہ چھوٹ جاتا ہے آپ کا جمعہ پڑھ کے جایا کریں یا جہاں جاتے ہیں وہاں جا کر جمعہ بھی پڑھا کریں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جمعہ کو بچوں کو تفریق کے لیے لے جانا ہے جمعہ کو رشتہ داروں سے ملنے چلا جانا ہے جمعہ کو کوئی اور ایسی پکنک رکھ لیتے ہیں خوب یہ شہید فرماتے ہیں کہ یہ اول انہار سے دن کے آغاز سے سفر کرنا مکروح ہے عدا مستسنیہ سوائے ان چند موارد کے جو مستسنہ ہیں کہ اگر سفر واجب ہے وہ ایک اللہ کہے کہ انشاءاللہ جب اس باس میں جائیں گے تو وہاں استثنائی موارد جہاں پر سفر جائز ہے ان موارد کا ذکر اس میں آ جائے گا فَفِلْخَبْرِ عَنْهُ علیہ السلام امام معصوم علیہ السلام سے خبر ہے مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمْعَا جو بھی روزِ جمعہ سفر کرے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہراً مروی ہے جو بھی روزِ جمعہ سفر کرتا ہے دَعَ عَلَيْهِ مَلَقَاهُ دونوں فرشتے جو معمور ہیں وہ دونوں پکارتے ہیں اَنْ لَا يُسَاحَبَ فِي سَفَرِهِ یا دو فرشتے وہ نہ معمور نہ کوئی اور دو فرشتے یہ ندا دیتے ہیں لوگوں کو کہ خبردار اس کے ساتھ سفر میں مت جانا اس کے ہم سفر نہ بننا سفر میں اس کا ساتھی نہ بننا یہ غلط کام کر رہا ہے جمعہ کے دن نمازِ جمعہ چھوڑ کے سفر پہ جا رہا ہے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ نہیں جانا کیونکہ باز ہوتے ہیں نا اور غلط کام میں دوسروں کو فون کر کے شریک کرتے ہیں کہ آج ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو تنہا میں نہ بھسو تو بھی ساتھ آ جائے انسان کو دھارس مل جاتی ہے گناہ میں جرم میں معصیت میں تو اپنا ساتھی بھی بنا لیتے ہیں یہ دو ملائکہ ندا دیتے ہیں کہ خبردار اس کے ساتھ سفر میں نہ جانا وَلَا تُقْزَ لَهُ حَاجَتٌ اور جو شخص جمعہ کے دن سفر کر رہا ہے اس کی کوئی ضرورت بھی پوری نہ کرو اس کو گاڑی مت دو باز ہیں جی ٹھیک ہے جی میں تو نمازِ جمعہ پڑھنی ہے گاڑی فارغ ہے وہ کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنی مجھے جانا ہے کہتے ہیں یہ لے گاڑی نہ دو اس کو نمازِ جمعہ ترک کر کے زوال کے وقت اور قبل زوال جانے والے کو کوئی ضرورت اس کی پوری وہ کہتے ہیں کرایا نہیں ہے میرے پاس کرایا دے دینا پٹرول ڈال دینا کوئی اور مدد کر دینا لَا تُقْزَ حَاجَتٌ اس کی کوئی حاجت ضرورت پوری نہیں ہوگی اب چند واقعات شہید یہاں پر ذکر کرتے ہیں دیگر علماء کی کتابوں سے وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ ابنِ المُسَيِّب يَوْمَلْ جُمْعَ يُوَدِّئُهُ لِسَفَرٍ سعید ابنِ مسیب کے پاس ایک شخص جمعہ کے دن آیا ودا کے لیے خداحفظی کرنے کے لیے فَقَالَ لَهُ تو سعید ابنِ مسیب نے ان سے کہا لَا تَعْجَل حَتَّى تُسَلِّ خب کیوں جاتا ہے ابھی نمازِ جمعہ کا وقت ہونے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد تو نمازِ جمعہ پڑھ کے پھر جا جلدی نہ کر لیکن اس نے نہیں سنی فَقَالَ أَخَافُ أَنْتَفُوتَنِ أَصَحَابِ جیسے آج کل کوئی کہتے ہیں بس نکل جائے گی ٹرین نکل جائے گی جہاز نکل جائے گا اس نے کہا مجھے در ایک کاروان نکل جائے گا کافلہ نکل جائے گا میرے سفر کے ساتھی چلے جائیں گے میں تنہا رہ جاؤں گا پھر مشکل پیش آجائے گی مجھے سُمَّ أَجْجَلَ سعید ابنِ مسیب کے منع کرنے کے باوجود وہ سفر پہ نکل گیا فَقَانَ سَعِدٌ يَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى قَدِمَ قَوْمٌ فَأَخْبَرُوهُ سعید کو بڑا ڈر تھا اس کے بارے میں کہ یہ اس کے ساتھ کچھ ہوگا یقیناً اسے منع کیا ہے یہ پھر بھی چلا گیا ہے تو مسلسل اس کی خبرگیری کرتے رہے اس کے ساتھیوں قوم سے گھر والوں سے کہ ٹھیک ہے آ گیا ہے واپس آیا نہیں آیا پوچھتے رہے عالی حوال تاہی کہ اس شخص اس مسافر کی قوم نے خاندان والوں سے پوچھا جا کر کہ اس کا کیا بنا فَأَخْبَرُوهُ انہوں نے سعید ابنِ مسیب کو بتایا اَنَّا رِجْلَهُ ان کا سارا ٹانگ ٹوٹ گئی اس کی سفر میں فَقَالَ سَعِيدِ اِنِّي كُنْتُ لَأَزُنُّ اَنْ يُسِيبَهُ ذَلِك سعید ابنِ مسیب نے کہا مجھے اسی چیز کا ڈر تھا کہ یہ ہوگا اس کے ساتھ توجہ کریں یہاں نقطے کو سمجھیں بہت سارے لوگ ہیں ممکن ہے اس کے جواب میں ان کے پاس اپنے بھی اور ہزاروں واقعات اور ہوں کہ ہم جمعے کے دن گئے ہیں این زوال کے وقت گئے ہیں جمعے میں سے اٹھ کے گئے ہیں جمعے کے پڑوس سے اٹھ کے چلے گئے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا ایسا ہی ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا بعض وقت انسان خود بھی متوجہ نہیں ہوتا کوئی اور بھی انسان کو متوجہ نہیں کرتا غفلت میں انسان کچھ کر بیٹھتا ہے وہاں پر غافل کو محلت دی جاتی ہے کہ کسی وقت غفلت سے نکل آئے گا متوجہ ہوگا آج تو نادانستگی میں غفلت میں نہ جانتے ہوئے یہ اس نے حرکت کر دی ہے لیکن یہ اگر پتہ چل جائے تو مراد کرے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دوسرے بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ کام جو کر رہے ہو غلط ہے یہ حرام ہے متوجہ کر دیا جاتا ہے ان کو اس کے باوجود وہ ارتکاب کرتے ہیں اس غلطی کا اس گناہ کا اس اشتباہ کا جنہیں متوجہ کر دیا جاتا ہے اور پھر ڈٹھائی کرتے ہیں پھر تجری کرتے ہیں جرت دکھاتے ہیں پھر اللہ کے حد کو توڑتے ہیں بڑی جرت کے ساتھ ڈٹھائی کے ساتھ کہ بھلے ہمیں پتہ ہے منع ہیں غلط کام کر رہے ہیں لیکن میں نہیں کرنا ہے کچھ نہیں ہوتا ان کو یقیناً نقصان ہوتا ہے آپ نے کیا ہوگا دوسروں نے بھی آپ کے سامنے کیا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا غفلت کی وجہ سے اللہ غافلوں کو محلت دیتا ہے نادانوں کو محلت دیتا ہے جو متوجہ نہیں ہوتے انہیں توجہ آنے تک محلت دیتا ہے لیکن جن کو بتا دیا جائے متوجہ کر دیا جائے آگاہ کر دیا جائے جیسے یہاں آپ الحمدللہ آپ اور آپ شریکوں کے متوجہ ہو رہے ہیں نماز جمعہ اور اس کے احکام اور اس کے یا دین کے اور بہت سارے احکام کے جانب جو سن رہے ہیں متوجہ ہو رہے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو متوجہ نہیں ہیں سنا ہی نہیں ہیں جانتے ہی نہیں ہیں غافل ہیں لیکن عملا دونوں ایک جیسے ہیں جنہیں بتا دیا گیا ہے وہ بھی عملا ویسے ہی ہیں جنہیں نہیں بتایا گیا عملا ایک جیسے ہیں جنہیں بتا دیا گیا ہے اگر وہ پھر بھی حد خدا توڑیں گے اس کے بعد انہیں سزا ملے گی سخت سزا ملے گی یہ اسی کی ایک مثال ہے اور یہ نکتہ بھی وضاحت کے لئے عرض کر دیا ہے تاکہ ذہنوں میں یہ شبہات نہ آئیں کہ ہمارے ساتھ تو ایسے نہیں ہوا یا ہمارے پڑوس سے لوگوں نے یہ کام کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا اگر کسی نے آپ کو متوجہ کر دیا اور پھر ہاتھ خدا توڑی یقیناً نقصان ہوگا سعید ابن مسیب کہتے ہیں مجھے در تھا کہ اس کو نقصان ہوگا اس کی حادثے میں ٹانگ ٹوٹ گئی کتنی دفعہ آپ غیر متوقع طور پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گاڑی ٹکرا جاتی ہے کوئی اور موٹر سیکل سلپ ہو جاتا ہے کوئی آکے آپ کو ٹکر مار دیتا ہے آپ جتنے بھی محتاط ہوں کوئی دوسرا سر پھیرا آکے آپ کو ٹکر مار کے چلا جاتا ہے فوراں غور کیا کریں کہ میں اللہ کی کونسی حد توڑ کر آیا ہوں جس کی طرف متوجہ تھا اور اسے نظرانداز کر کے چشم پوشی کر کے ڈٹھائی دکھا کے میں آ گیا ایک شکاری ہر جمعے کو شکار پہ جاتا تھا اور مسجد سے گزر کے جاتا تھا جہاں جمعہ قائم ہو رہا ہوتا تھا وہی سے جمعے کے وقت مسجد سے نماز جمعہ کے انعقاد کی جگہ سے گزر کے شکار پہ جاتا تھا سواری لے کر اپنے تیر لے کر اور شکاری کتے لے کر شکار کو جاتا ہے وہ امی سے بہت ساروں کا گزر ایسی مسجدوں سے جہاں جمعہ قائم ہو رہا ہے اور وہاں سے اپنے کام کے لیے کسی بھی اب شکار نہ سہی کسی اور کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ایک جمعہ کو اسی طرح اسے روکا گیا نہیں روکا چلا گیا آگے گیا خچر پہ سوار ہو کے جا رہا تھا وہ خچر یہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ خچر اس کا پورا زمین میں دس گیا صرف اس کی دم کا ایک ایسا بچ گیا اور کان خچر کے بچ گئے باقی سارا خچر اس سمیت زمین میں دس گیا فَخَرَجَ النَّاسُ وَقَدْ زَحَبَتْ بَغْلَتُهُ فِي الْأَرْضِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَ شَيٌّ إِلَّا اُذْنَاهَا وَذَنَابُهَا دو کان اس کے خچر کے نظر آ رہے تھے اور دم باقی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا وَرُوِيَا أَنَّ قَوْمًا خَرَجُوا فِي سَفَرٍ خِينَ حَزَرَةِ الْجُمْعَا فَضْتَرَمَ عَلَيْهِمْ خِبَاؤُهُمْ نَارًا مِنْ غِیرِ نَارٍ يَرَوْنَهَا شہید ثانی یہ بھی واقعہ کہیں سے نقل کرتے ہیں ممبہ نہیں ذکر کیا لیکن خود چونکہ شخصیت قابل اعتبار ہیں ایک فقی نامدار ہیں فرماتے ہیں کہ قوم کے بارے میں بتایا گیا حکایت میں ہے کہ یہ لوگ نماز جمعہ کے وقت نماز جمعہ کو نظر انداز کر کے نکلے انہیں روکا گیا اور نہیں روکے فَضْتَرَمَ عَلَيْهِمْ خِبَاؤُهُمْ نَارًا تو ان کے سامان میں یا ان کے لباس میں آگ بھڑک اٹھی جبکہ آگ انہیں نظر نہیں آ رہی تھی مِنْ غِیرِ نَارٍ يَارَوْنَهَا دکھائی دینے والی کوئی آگ نہیں تھی لیکن جلنے لگے یہ یہ جلنے لگے کیونکہ انہوں نے حد خدا توڑی شعار اللہ کو نظر انداز کیا شعار اللہ کو جب انسان پوشت کرتا ہے آگاہانہ طور پر غفلت میں ہو جائے اللہ معاف کر دیتا ہے اور محلت دیتا ہے لیکن عمدن جان بوجھ کر ڈٹھائی کے ساتھ یہ کام کرے تو اس کو سزا ملتی ہے ہمارے ساتھ بھی جو بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم انس کو اس طرح سے شہید سانی کی طرح اپنی غلطیوں سے نہیں جوڑتے ہم اسے دوسرے کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے ٹکر مار دی اور ٹانگ توڑ دی میری یہ نہیں کہتے کہ آج میں بھی کوئی حد توڑ کر آیا تھا اگر اللہ کی حد توڑ دی ہے اور جواباً ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو خیال رکھا کریں کہ جب ہم قوانین توڑیں گے دوسری بھی توڑیں گے ان کے قوانین توڑنے کا نقصان ہمیں پہنچے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اور تمام مومنین کو اللہ کی حدود کی مرآت اور ان کو عملاً مرآت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور خصوصاً نماز جمعہ کے حکم نماز جمعہ کے انعقاد نماز جمعہ کے قیام کی اللہ تعالیٰ اور فہم کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے جملہ آداب اور جملہ اس کے جو خصائص ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفواً احد